آئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے نیکسٹ کوسچن جو ہمارا کوسچن نمبر 15 ہے آپ نے اس میں پرنسپل اف میٹر ڈیٹیکٹر کو ایکسپلین کرنا ہے اور میٹر ڈیٹیکٹر کی ایکسپلینیشن ہم نے اپنے ٹاپک میں بھی ڈیٹیلیں پڑی تھی کہ ہم اس میں دو آسیلیٹر سرکیٹ ڈیوز کر رہے ہوتے ہیں آسیلیٹر سرکیٹ سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس دو سرکیٹ ہیں جو ایل سی سرکیٹ ہیں ایل سی سرکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس انڈکٹر اور کپیسٹر کو ہم ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو ایز آسیلیٹر بیہیب کر رہا ہوتا ہے جو سمپل ہرمونک موشن والی ویوز کو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ان دونوں کی فریکنسیز کو ایسے میچ کر جاتا ہے ایڈیشنل سرکیٹری کو انوالف کرنے کے بعد سب کچھ ایمپلیفائی کرنے کے بعد کہ یہ دونوں کی دونوں فریکنسیز آپس میں میچ ہو جاتی ہیں جب یہ آپس میں میرے دیتے ہیں تو ہم ان کو بیٹ ایمپلیفائیر میں یعنی بیٹ فریکنسی ایمپلیفائیر میں پوٹین کر دیتے ہیں اب بیٹ کا جو بیسک ورکنگ پرنسیپل ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈیفرنس ان فریکنسیز کی بیسس پہ بیپ کی ساؤنڈ پرڈیوز کرے گا اور جو میٹر ڈیٹیکٹر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اتنی لیندھ میں ہوتا ہے کہ جو ایل سرکیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس میٹر کے نزدیک پہلے پہنچ جاتا ہے اور جو ہمارا دوسرا سرکیٹ ہے کہ جو اگر میں سرکیٹ کو اے اور بی میں ڈیوائیڈ کروں جو دوسرا سرکیٹ ہے وہ اس سے دور ہوتا ہے اب جو اے سرکیٹ نزدیک جائے گا میٹر کے اس کی فریکنسی فوراں سے چینج ہو جائے گی اب جب اس کی فرکنسی فوراں سے چینج ہو جائیں گے تو ان کی دونوں کی فرکنسیز میں آپ پاس میں ڈیفرنس آ جائے گا جب ان دونوں کی فرکنسی میں آپ پاس میں ڈیفرنس آ جائے گا تو ہمارے پاس بیپ کی ساؤنڈ پروڈیوسر گی جس کے ذریعہ میٹل کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے تو اگر آپ کے پاس پیپر میں کوسٹن آ دا تو آپ نے ساری کی ساری بات اپنی ورڈنگ میں ایکسپلین کر دینی ہے اور ہمارے پاس یہ ایکسرسائز کا لاسٹ کوسٹن تھا اور اسی کوسٹن کے ساتھ ہمارے ایکسرسائز کے تمام کے تمام شارٹ کوسٹن کمپلیٹ ہوتے ہیں آئی ہوپ آپ کو تمام کے تمام شارٹ کوسٹن اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے ابھی تک کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی سی او نیکس ویڈیو